اَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنَا کسی کا کرز اتار دو یہ عمل بہت محبوب ہے مَنْ مَحَ عَنْ غَرِيمِهِ اَوْ عَفَ عَنْهُ كَانَ فِي ضِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو کسی کا کرز اتار دے یا کسی کا کرز معاف کر دے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اور اس کا سایہ نصیب فرمائیں گے اور ربایت کے آخری حصہ کیا بتاتا ہے اَسْبَتَ اللَّهُ قَدْنَهُ يَوْمَ تَزِلُ الْاَقْدَامِ جس دن ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے اللہ اس کا پاؤں جنت میں جمع دے گا آخری عمل جو آج کی مجلس میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اور یہ عمل سننے سے پہلے تین باتوں کا میں جواب آپ سے لینا چاہوں گا اعتقاف کتنے دن کی ہوتی ہے بولے یہ شوان میں اعتقاف ہوتی ہے کہ شوال میں رمضان میں تو یہ پہلے عشرے میں ہوتی ہے کہ آخری عشرے میں اس میں لیلت القدر بھی کہتے ہیں آتی ہے کتنے میں ہینے کی عبادت کے برابر ہے کتنے سال بنتے ہیں تریسی سال کسی کے عمر ہوتی ہے کتنے برابر ہے اللہ کی سول فرماتی ہے وَلَا أَنْ أَمْشِي مَعَا أَخِي وَأَقْضِي لَهُ حَاجَتَهُ اَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ اَعْتَكِفَ شَاعْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ لوگوں میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کروں ایک مہینہ اور کروں مسجد نبی میں ایک نماز ہزار کے برابر اور اعتقاف کرنے والے اللہ کی رسول فرمایا جتنا عجر ہوگا اس سے زیادہ محبوب کام میرے نزدیک یہ ہے تم کسی مسلمان کے ساتھ جاؤ اس کی جائز ضرورت کو پورا کرو اس کا عجر ایک مہینہ اعتقاف سے بھی زیادہ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ یہ دس عمال ہمیں کرنے کی توفیق اطاف فرما